میں ہوں ندیم کشیش نجدہ سے تمام خویر اصلا برادری کو تمام میرے سننے والوں کو سلام دا اور پیار تو کافی عرصہ ہو گیا میں نے آپ سے کافی دنوں سے بات نہیں کی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ کہاں چلی گئیں کوئی آواز نہیں آ رہی تو آواز تو میں نے اس وقت کی اٹھائی ہوئی اور انشاءاللہ اسی حق سچ کی آواز کے اوپر آج بھی قائم دائم ہوں آج میں آپ کو صرف ایک تاروخ انٹرڈیکشن یہ کروا رہی ہوں کہ اسلامی نظیاتی کانسل کی طرف سے یہ بل ریجیکٹ ہو چکا ہے آپ بھائیوں کو صرف سنت رہے سب کو تمام خواہد اصلا اس کو سنت کے طور پر دیکھئے گا اور یہ میرا اور کسی اور دوسرے تیسرے کا کوئی آرڈر نہیں ہے یہ شریف حیصلہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو آپ اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کو ٹکڑاتے ہیں تو پھر آپ من کر وہیں سے ہو جاتے ہیں اور جہاد کرنا ہے تو پھر حق سچ کے اوپر کھڑے ہو جائیں یہ بھی ایک جہاد ہے کہ حق سچ کے اوپر کھڑے ہونا ٹھیک ہے نا ہماری کمیوٹی ہے خوہد اصلا کی کمیوٹی کو غلط طریقے استعمال کیا گیا سارے مل کے تو میری گزارش ہے کہ آج حق سچ کی بات کی اوپر آپ لوگوں نے آواز اٹھانی ہے کوئی میری نہیں سننی کسی کی بھی نہیں سننی یہ جو آپ کے سامنے سکرین میسٹر امیسلامی نظیاتی کونسل کا آرہا ہے جواب اس کے اندر سیلف پرسیوئی ایڈرنڈی کو بالکل مسترد کیا سنفی شنافت کو بھی مسترد کیا کہ جی میں تو سنف میری عورت ہے ٹھیک ہے نا اور تمام ان چیزوں کو جو انہوں نے شامل کی تھی سب کو غیر اسلامی اور غیر شرح قرار تھی اور تو انشاءاللہ جلدی شرح عدالت میں بھی اس کا فیصلہ آ جائے گا تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں تو انہوں نے بنائے ازاد دھڑے ایک ازاد دھڑے میں ترجمہ کر کے بتایا سب کچھ انہوں نے ان کی نمہینگی کی وہاں پہ ایوارڈ بھی لیا لیل بی جی ٹی کے خوائرہ سراؤں کو اس میں شامل کر دیا جائے مگر ہماری آواز اس کو ہر جگہ رکاورٹ بنی رہی پھر آواز اٹھائی ہم نے تو اب سباگل صاحبہ نے وہ دھڑا بنا دیا جو یہاں بیٹھ کے ہمارے پلیٹ فرام پہ ہماری وائز کے ساتھ کھڑے ہوگی آپ سن لیں کہ وہ پہلے کیا کہتی تھی اس سفر تنظیم ادارہ جو ہے وہ میری بیٹی ندیم کشش کے نام پہ ریڈیشٹر ہے اسلام آباد میں اس کے بعد اس کی وائز پریزیڈنٹ میں خود ہوں ایک چیز کا واضح ہمیں علم اگر اس پہ لکھتے ہیں ایکس ہماری شنات کے لئے کیا ہم اتنی گرے اور اسے ہوئے انسان ہیں اور میں اور ندیم کشش اور جلی ہم تینوں مل کر یعنی کہ جہاں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کوئی ٹیلی فون کر رہا ہے کوئی ہمیں میسج کر رہا ہے کوئی ہمارے گھر سفر تنظیم کے شیٹر روم میں آ کر ہمیں کہتے ہیں یعنی کہ ہماری ہیلپ کی جائے وہ بھی چیز سفر نے کی مل کر ندیم کشش اور جلی میری بیٹی تھی اور سبا گل سفر کی پریزیڈنٹ ہم سب مل کر یہ کام کرتے رہے ہیں سفر نے وہ کام کیا جو لوگوں نے اسے سنا بھی اسے سمجھا بھی اسی طریقے سے لوگوں نے سفر کو بھیجا بھیجے کہا اور آشن کرونا میں جتنا سفر نے کام کیا میرے خیال میں کسی ادارے میں وہ کرتے ہی ہوگے وہ اچھے لوگ ہوگے مگر جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے اس کو اچھی طریقے سے سنا اور اب کیا کہتے ہیں آپ تمام پاکستان دیگا مانگنو سنت رہوے ہار جلی میرے شیٹر روم پہ چانا چاندی گے میرے ادارے پہ چانا چاندی گے تو بسم اللہ مہرمہر بچہ تاریخ بھائیو 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 دہرہ بھائیو دہرہ کھولی کی اسلام آباد جے کو ارزہ تاریخ نہ پیش دگال کران گی نہ پیش دیوہ گی نہ پیش دیوہ گی جننام عمر جی بھائیو دہرہ انہوں نے وہی ایکس کارٹ بنایا ہے اور ازاد دھڑا بنا کے ان خوائرہ سراؤں کو تڑھیا دینی شروع کر دیں جو خوائرہ سراؤں اس کے اندر آواز اٹھا کے سب سامنے آرہے تھے اور ہماری سرپرستیم کے اندر سفر کے زیر سایہ ہم نے ان کی تمام آواز کو ریکارڈنگ کے ساتھ اعتجاج بھی ریکارڈ کر آئے اخباروں میں دیئے انٹرنیشل تک ہم نے لیول تک وہ آوازیں اٹھائیں تو آپ وہ آوازوں کے اندر دیکھیں کہ یہ آواز بھی شامل ہوئی اور یہی جا کے ان پر ساتھ سمجھوتا کیا کیونکہ وہاں پہ ال بی جی ٹی کے فنڈ ہے گورنمنٹ بھی اس معاملے میں خاموش نظر آئی بلکل خاموش انہوں نے کوئی نہیں کیا کیونکہ وہاں سے جو اوپر سے آرڈر آ رہے تھے جو آج بھی یہ آرڈر مہن رہے ہیں تو وہ کس کی وجہ سے انہوں نے ایر بی جی ٹی کا بھی یہ پرموشن کی مدینہ کی ریاست میں خویرہ سراؤں کو ہم جنس پرستی میں ڈالایا عدالت نے یہ واضح طور پر اپنے ایک ہائرنگ کے اندر بتایا کہ وفاق کیسے یہ کر سکتی ہے جھوٹ بول سکتی ہے کہ اسلامی نظراتی کونسل سے مانگا یہ بھی آپ سنیں وفاقی شریعت کورت وزارت انسانی حقوق پر برہم عدالت نے دی جی وزارت انسانی حقوق سے کہا کہ خاجہ سراؤں کے تحفظ کا قانون بناتے وقت اسلامی نظریاتی کونسل سے مشاورت نہیں کی گئی وزارت انسانی حقوق نے اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے لینے کا جھوٹ کیوں بولا اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز سے عمل کرے تو مسئلہ پیدا ہی نہ ہو خاجہ سراؤں کو اسلام سے زیادہ تحفظ کسی اور مذہب نے نہیں دیا خاجہ سراؤں کی حقوق اور جنس تبدیلی کی اجازت دینے سے مطالعہ کیس میں وزارت انسانی حقوق کو دو ہفتے میں نیا جواب داخل کرنے کی ہدایت اس کے لئے میں نے ازاد دائرے کا یہ جگہ بنائی تھی اسلام آباد میں یہ تنظیم بنائی جس کا نام سفر آپ کو پتہ ہی ہے میرے اس سفر کو پرموڈ نہیں کیا گیا میرے اس شرٹر ہوم کو پرموڈ نہیں کیا گیا میرے اس کمیوٹی کو سامنے نہیں لائے گیا جبکہ ہم نے بار ہا بار اعتجاج بھی ریکارڈ کروائے ہیں پھر ہم نے جا کے پریس کانفرنس کے اندر جا کے یہ ایکس کارڈ کو مسرت کیا صحت کارڈ جب انہوں نے باٹے حضرت زیراعظم صاحب نے عمران خان صاحب نے تو وہ بھی ال بی جی کمیوٹی کے نمائندوں کو باٹے انٹرنیشنل اگر ٹورز پر جاتے ہیں تو ال بی جی ٹی کی نمائندگی کے لئے پاکستان سے جو خوائلہ سراغ بن کے جاتے ہیں وہ بھی وہاں پہ انہی کی نمائندگی کرتے ہیں ال بی جی ٹی کمیوٹی کی خوائلہ سراغ کی نمائندگی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی ہم نے یہ کہا کہ آپ ٹھیک ان کو رائٹ دیں میرا جساں میری مرضی کے مطابق جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں جن کو آپ پرموڑ کر رہے ہیں جن کے لئے آپ نہیں بور رہے ہیں ہم لوگ کی آواز کو کیوں دبا رہے ہیں ہمارے رائٹس بنتے ہیں شہری ہونے کے اور جنس کے اوپر تو ہم بات ہی نہیں کر رہے تھے جنس جب ایک مرد جنس کے ساتھ ہماری شناخت ہو گئی ہمیں شناختیگار تبدیل کروانے کی کیا ضرورت تھی یہ ایکس کارڈ بنوانے کی ضرورت انہی لوگوں کو پیش آئی ان کے کیس سٹیڈی کیے جائیں جو اس ٹیم ایکس کارڈ بنوا کے بیٹھے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مردوں نے بنوائے اور عورتوں نے بنوائے خواجہ سرائز کے اندر سے بالکل سائٹ پہ کر دیے گئے اور جو آوازیں ہم اٹھاتے تھے ان کو دبا دی جاتا تھا کیونکہ فل سپورٹ حکومت کی تھی ٹھیک ہے نا حکومتی نمائندوں میں سے ہم نے ہر ایک کے دروازے سے کھٹا آئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم آشکوان کے پاس گئے پھر دوست آشکوان کے پاس جو ہماری بات کو سمجھا اور وہ خواجہ سرائوں کو سمجھتی ہیں ان کے کلچر کو سمجھتی ہیں پھر بھی ان کو نہیں کرنے دیا گیا ٹھیک ہے نا اور آج دیکھ لیں وہ کہاں گئی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ خواجہ سرائوں کی جو بدعائیں ہیں جو ہائیں ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ کیسے جوڑی اور کیسے ان لوگوں کی تختے سے اتارا گیا ہے آج بھی ان کے پاس وقت ہے آج بھی سب کے پاس وقت ہے کہ خواجہ سرائوں کے نام کے اوپر جو ہمجھت پرستی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے وہ ہی ان کو لے کے ڈوبی ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہم نے تقریب کی شہریار افریدی صاحب آئے انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں ہمیں کہا کہ بھئی آپ میں جا کے پارلیمنٹ میں وزیراعظم سے ڈریکٹ بات کروں گا اور آپ کے ساتھ مسائل حل کرواؤں گا آپ نے جو چیزیں بتائیں میں انشاءاللہ اپنی ذات پر یہ فرض سمجھتا ہوں کہ میں اس کو منوان پرائیم منسٹر صاحب کے سامنے آگے رکھوں گا اس کے لئے جو مجھ سے ہو سکے وہ کروں گا اور انشاءاللہ ریزنے اللہ ہم آپ کو راویس نہیں کریں گے کوئی نہیں کوئی جواب نہیں آیا پھر یہ ڈیسی اسلام آباد ہے وہ آئے انہوں نے کہا ایک ہفتے کے اندر میں آپ کو لائسلس دے رہوں آپ اچھا کاروار شروع کریں مارے معاشرے میں نوکل کا کام بھی کر سکیں اپنی عزت سے کوئی بزنس کر سکیں تو اس کے لئے انشاءاللہ آپ سے بھی ہماری بات ہوگی آپ کی ایڈرشپ سے بھی بات ہوگی ہے تو اپنی عزت سے بھی بات ہوگی ہے تو اپنی عزت سے بھی بات ہوگی ہے کہ اس ہی ہفتے کے لئے آپ کو ہم لائسلس دے ریشو کریں گے کیا آپ نے بزنس کر سکیں مگر نہیں انہوں نے LBGT کی جو کمیوٹی کی جو ایک مدرسہ رانی خان جو چلا رہی تھی اس کو سپورٹ کیا کیونکہ وہ انٹرنیشنل طور پر کمیوٹی کا مدرسہ تھا اور LBGT کا مطلب آپ کو پتا ہی ہے کہ لیزبین، گیز، بیو سیکسل اور ترانس جنڈر اور این немножے ایک بوری تھی کمیوٹی پاکستان ایک ایسلسیم میڈے مڈیا جو جو لیلگت کیا جو کنیل ویلید دیگر میں ترانی مڈرسہ مگر ایسلسیم گروری ایسلسیم ترانی ایک بیوز سے ایسلسیم آپ ایسلسیم ایسلسیم باید ایم کیوٹی جوالی مڈرسیم بیوٹی وقتی مدرسہ اور اسلامیگلامرلیجیس Schole نعمر عضی علیہ وچ collaborate مدرسہ و دنسان سے CONFT آتان رمضے میں دنسان سے ستاپڑے در ہمیں انسان کو بھی نمازے پ 생ر بینڈر somebody cychونیں رہا ہوسان نے جانت قرآنہ مدرسے پرiksud трاکھنٹ اور وہ فنڈنگ میں ان کو دلوائی ہے ٹھیک ہے نا ہم ایسے انہوں نے جھوٹا وعدہ کر کے چلے گئے ہم کام مانگ رہے تھے ہم ان سے کچھ نمانڈے نہیں کر رہے تھے کہ اید شہری ہمیں وہ کوٹا سسٹم میں سے دیں تاکہ ہمارے خواہدہ سرا کچھ کام کاج کے اندر آئے تو وہ بھی نہ ہمیں ملا وہ بھی ہم ایسی سر پکڑ کے بیٹھے رہے پھر شیری مظاہری صاحبہ جو ہماری منسٹر تھی میں نے بار ہا بار ہم نے تجاز ریکارڈ کریا ہے پارلیمنٹ کے گیٹ تک گئے ان کو سمجھایا کہ آپ یہ جن کو رکھا ہوا ہے یہ ہمارے نمائندگی نہیں ہیں آپ آج بھی ان سب کے نام لیں اور میرا نام لیں ٹھیک ہے انشاء اللہ تعالی آپ کو تمام کمیوٹی کی طرف سے آواز آئے گی میری طرف سے اچھی اور بہتین آواز آئے گی ان لوگ کو جانتا بھی نہیں ہے تو پھر یہ ہماری نمائندگی کرنے انٹرنیشنل لاس انجلیس سے بھی گئی ہیں تو وہاں کیا کرنے گئی وہاں گیز کی انٹرنیشنل الیجیو جیٹی کی نمائندگی کرنے گئی جر میں اس سے وارڈ لارہی ہیں دردر سے لارہی ہیں خود ایکس کارڈ انہوں نے بنوائے پھر پرموشن دی میری تمام اب خوائرہ سراؤں سے یہی گزارش ہے کہ آپ اور ان تمام عوام سے بھی پبلک سے بھی کہ جب ہم مدینہ کی ریاست کے اندر آکے یہ باتیں کرتے ہیں اور ہم جس پر اس کو بھی پرموٹ کرتے ہیں اور شیری مزاری صاحبہ سر کے اوپر اپنے ال بی جی ٹی کا نشان اور سائنڈ کا جھنڈا بھی بنا کے پھر رہی ہوتی ہیں اور جائے دیکھیں میں نے ان کو خود کا یہ بیٹ رکھی ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے جواب آئین باہین شائع کر کے ٹال دیا میں نے کہا ایکس کارڈ اس کا نہیں ہوگا یہ جو پینتیس کروڑ کا آپ نے پروٹیکشن سینٹر خوائرہ سراؤں کے لئے بنایا ہے اس میں ان کو کیا فائدہ ہوگا ایک سوال میرا بھی ہے کہ اس سینٹر میں ایک کثیر تعداد ایسی ہمارے فائدہ سراؤں کے جنہوں نے ایکس کارڈی بنوایا جو وہ اگلاس بھی نہ ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی اپنے اندراج کروا سکے اور انہوں نے تمام مسائل کے حل کے لئے یہاں پہنچ سکے اس سے ہی ہوگا کہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس آجائے گا پھر ان کو دیکھا جائے کہ اس نے کیوں نہیں بنوایا اس کے پاس براسط کی وجہ سے اس نے نہیں بنایا ہے کوئی اور اس کے مسائل ہیں وہ چیک ان بیلنس ہو جائے گ اس کی اجازت ہوگی چاہیے ہم نادرہ سے یہ تک آپ کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ کانون اس میں تو آپ جن کو فائدہ دے رہی ہیں اس میں تیکس کارڈ بنانا لازمی ہے تو پھر ہم کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو اس کا جواب بھی ان کے پاس نہیں تھا تو آج کہاں ہیں جو جو ہم خوائرہ سراؤں کے ساتھ دھوکہ دے کے گئے ہیں وہ حکومت بھی نہیں رہی چھیک ہے نا میں آج کی بات نہیں کر رہی میں مشرف دور کی بات کر رہی ہوں میں نے مشرف صاحب کے دور کی بات کر رہی ہوں میں نے مشرف صاحب کے دور میں آئی اور یہ آواز کو اٹھایا وہاں سے چلتی چلتی پیپس پارٹی کی حکومت آئی اس میں میں نے آواز اٹھائی تو ربینہ خالد نے میری آواز کو سنا اور بل بنانا شروع کیا مگر پیچھے سے جو آرڈر ہیں وہ تو پیچھے سے کوئی اور آرڈر ہوتے ہیں کہ اس کے پر بات ہی نہیں کرنی آپ نے یہ کمیوٹی کو شامل کرنا ہے میرا جسم میری مرضی کے بغیر آپ کو کوئی فنڈنگ نہیں ملے گی یہ ظاہرہ اندرونی باتیں ہیں میرے پاس ان کے کافی سارے حقائق موجود ہیں تو میں بتا بھی سکتی ہوں آپ لوگ خود اتنے تذزیہ نگاہ رہے ہیں وہاں اتنا با شعور ہے وہاں وہ خود اس کو تذزیہ کر سکتی ہیں پھر وہاں سے پیپس پارٹی سے نواز شریف کی حکومت آئی ان سے ملی بگر بل مشرافہ میں مل رہی ہوں یہ نہیں کہ میں کوئی درخواستیں دے رہی ہوں نواز شریف کی حکومت میں خاکانہ باسی صاحب آخری پندہ دن میں ان کے آگے بھی رکھتے ہیں خوائر اسرا کا نام خوائر اسرا کا نام ایک ایسا ہے کہ ہر کوئی دکھ دل سے ان کی م ہونا چاہیے ان کو ان کے لئے لازمی ہونا چاہیے اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کے اوپر دستخط کروا لیے اور پھر آئی پی ٹی آئی کی حکومت جو ہم خوش ہوئے کہ چلو ازاد ملک میں نئی تبدیلی آئے گی وہ تبدیلی یہ آئی کہ تمام ہمجز پرستوں کو ایک قانونی حیثیت دی گئی یہاں تک کہ سیم سیکس میریج تک شروع ہو گئی روڈوں پہ ان کو نکالا اور ان کے رائٹس کے اوپر ٹرانس پرائیڈ یہاں پہ کروائی گئ جو انٹرنیشنل ٹرانس جنڈر کی اور الوی جی ٹی کمیوٹی کی پرائیڈ ہے یہاں پہ خوائر اصراوں کے نام پہ کروائی گئی اور یہاں پہ جس کا دل چاہے انہوں نے کہا وہی خوائر اصرا ہے جائے وہ عورت ہے جائے وہ مرد ہے جس طریقے سے وہ اپنے مو سے بولے گا اسے من و من قبول کیے جائے گا حکومت اس پہ پابند ہوگی نادرہ اس پہ پابند ہوگی تو آپ خود سوچ سکتے ہی کیسے ہو سکتا ہے یہ خوائر اصرا کی کمیوٹی کو غلط طریق استعمال کیا گیا اس میں ہم نے آوازیں اٹھائیں ایک بھرپور گنجدار آواز سے آرزو ملک کی چی کے لئے سب نے سنی ہوگی کہ سب نے ان کے گھر پہ حملہ بھی کروایا گیا پھر ایک شانہ باشانی مزفرگر سے ہماری آواز خوائر اصرا کلچہ سے اٹھی جنہوں نے بھرپور آواز اٹھائی ہر فورم پہ آواز اٹھائی ان کو بھی سرعام گلی گوجوں میں مارا پیٹا گیا اب جو حکومت ہے اب جو حکومت آئی ہے یہ سب کی مشترکہ حکومت ہے اب نہ وہ پیپس پار کی ہے نہ وہ نولی کی ہے نہ وہ پی ٹی آئی کی ہے نہ وہ جماعت اسلامی کی ہے ساروں کا ملکہ میری ایک ہی گزارش ہے کہ خوائر اصراعوں کے نام کے ساتھ ہوئی ہے زیادتی تو ان کی بدعائیں اور ہائیں کے بچنے کے لئے آپ فور اقتام کریں اور اس بل کو مستدر کرتے ہوئے قدم اٹھائیں اور ہمیں تھوڑا سا موقع ضرور دیں ٹھیک ہے نا خوائر اصراعوں کو تاکہ وہ اپنی زندگی کے معاملات کو درست کر سکیں ایز 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 شہری اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ پاکستان میں وہ کہاں کھڑے میں کو اس طریقے سے انہوں نے ایک اخلاقی طور پہ شرح طور پہ ایز ایز اس مصولم خوائر اصراع ہے ٹھیک ہے نا محض کمیوٹی تو بہت ساری یہاں رہتی ہیں ہندو بھی رہتی ہے برادری ہماری اور مسیح برادری بھی رہتی ہے تو ایز ایس اس مصولم میرا حق کچھ بنتا ہے میں اس کے حیثیت کے ساتھ میں خوائر اصراعوں کی نمائندگی کر رہی ہوں اور وہ سوالات دیکھ رہی ہیں انسانیت کے ناتے تو وہ میرے پاس بہت س میں خود بھی ایسے کام ایسے کر جاتی ہوں جو انسانیت کے تقاظوں میں پورے اترتے ہیں مگر شریعت کے تقاظوں میں وہ پورے نہیں اترتے ہیں تو پھر میں اس کو اید شریعی طور پر مدینہ کی ریاست کے اندر کیسے چلا سکتی ہوں ان سب کا بائیکارڈ کریں اور کھول کے آواز لگائیں تاکہ پتہ لگے کہ ال بی جی ٹی کمیوٹی کو اگر آج دینے ہیں ایز ای سیٹیزن دینے ہیں ایز ای کمیوٹی دینے ہیں تو آپ نے دینے ہیں خوائر اسراؤں کے نام پر نہیں دینے ہیں خوائر اسراؤں کی ایک الگ آواز ہے الگ ایک مسئلے ہیں اور وہ مسئلے کوئی ایسے خاص مسئلے نہیں ہیں وہ قدرت کے مسئلے ہیں جو قدرت نے ان کو جیسا بنایا ہے وہ مجھے ویسے ہی نظر آ رہے ہیں تینکیو